اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ سوال آیا ہے کاشیف صاحب یہ کچھ پاکس پہ ایک گیم رکھی گئی جس میں دس روپے دینے ہوتے ہیں ایک باری کے اور کھلونے بھی دور کرکے رکھ دیتے ہیں اس پہ نشانہ لگاتے ہیں تو اگر نشانہ لگ گیا کھلونہ آپ کا نہیں تو دس روپے بھی واپس نہیں تو کیا یہ جوہے کی زمر میں آتا ہے ہر بات جوہاں نہ بنا لیا کریں کوئی شاہے کھیل شیل بھی رہنے دے لیا کریں کوئی میں کہتا ہوں اللہ جانے یقین جانے ان کو کبھی تو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں جیز والوں نے پندر روپے کاٹ لیا ہے وہ اب آپ کو واپس دیں گے وہ سود بن گیا سود کے تنے منٹ سوتے ہیں وہ پھر وہ آپ کو استعمال خدا کا آواز تھا ہے ہمیں کوئی جینے دے دو اور انہیں تقویے والے نابنوں وہ جیز استعمال کرتے ہوئے گناہ نہیں سمجھے میں آتا ہن اس کا نیٹ پورا چلانا ہے بات کرنی وہ گناہ نہیں وہ جیڑے پیسے آتے ہیں اس کا ہمیں بتا دو لوڑ کرانا ہی جرم ہے اگر تو اتنا ہی متقی پر ریز گا ٹیلی فون بند کر دے بچے میں کہتا ہوں کوئی شیعہ کھیل لیں بھی نہیں دیتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک ان کے حضور کے گھر میں کھڑکی بنی ہی کھڑکی وہ تاکسہ بنا ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی کپڑے شپڑے بھی رکھ لیتے ہیں تو حضور پاک نے دیکھا وہاں ایک گھوڑا ہے چھوٹا سا گھوڑا بنائے اتنا سا تو وہ گھوڑے کے دو پار بھی ہیں آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہا کہتا وہ بی بی عائشہ اس وقت چھوٹی تھی کہتی یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے حضور نے فرمایا چلو گھوڑا تو ہے لیکن یہ گھوڑے کے پر کس لیے بنائے کہتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر ہوتے تھے آپ کو نہیں پتا وہ اڑتا تھا حضور ہس پڑے حضور کہتے اوہ تجھے نہیں پتا یہ گھوڑا تُنے کس لیے گھر میں رکھا ہے شرک 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 اور کوئی شہر کھیلنے کے لیے بھی رہنے دے دیں بچوں کو سارے کام جو ہے نا شرک میں اور یہ اس میں جوہے میں نا بنا لیا کریں یہ کچھ کام ہے کھیلنے کے لیے کوئی شرکیں رکھی ہیں آپ نے کہا جی لو جی جو اتنا دوڑے گا اس کو یہ انام دیا جائے گا تو وہ چیزیں انام کے طور پر آپ کو ملتی ہیں جوہا شوہا اس میں کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ لامہ رضا ساکیب مصطفیٰی نے کہا ہے کہ سورہ آبا ساکی تفسیر میں سیدنا عمر فروب کے متعلق تقریر میں فرمایا کہ ایک آدمی نا یہ صورت بہت پڑھتا تھا آبا ساواتا واللہ انجاہ لاما حضرت عمر کے دور میں تو حضرت عمر کو پتا چلا تو آپ نے جوہنا اس کا سر کلم کر دیا ہے فرمایا یہ منافق ہے کیونکہ اس میں آیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا کہ ایک اندہ آیا تو وہ کہتے ہیں وہ اس لئے پڑھتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی آپ ذرا سوچیں یہ مولانا رضا ساکہ مصطفیٰی نے سنایا بلکل جھوٹا واقعہ ہے میں اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بھی چھوٹا سا تھا تو میں نے یہ جا کے مولانا صاحب سے پوچھا میں کہا مولانا صاحب یہ کہتے ہیں سورہ آبا صاحب وہ ایک بندہ پڑھتا تھا تو اس کی جو گندر رادی مولانا فرمایا ایک تو ویسے یہ جھوٹ ہے دوسرا آپ بات پہیں کہ یہ اگر بار بار پڑھنا جرم ہے یہ سورت تو ہر بار تو مسلمان تو لازمی اس کو پڑھتے تو ہے ہی جب قرآن مجید ختم کرتے تو کتنے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں نہ یہ منافقانہ طرز عمل تھا کچھ بھی نہیں یہ واقعہ من گھڑت ہے یہ بالکل واقعہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا نبی وہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نہ کوئی ماز اللہ منزالک آپ کی شان میں کوئی کمی بتائی ہے وہ ایک رویہ اللہ تعالی نے بتایا کہ پیارے نبی آپ جن لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں مطلب بعض اوقات بندے کا دل چاہتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ پیسے والے آدمی ہیں جب یہ میرے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی ان کا اثر چھوٹے لوگوں پر ہوتا ہے تو چھوٹے لوگ بھی پھر ان کی دیکھا دیکھی میری بات زیادہ سنیں گے تو وہ آپ علیہ السلام نے اس بات کے پیش نظر جو قریش کے سردار تھے ان کو حضور پاک دین کی تعلیم دے رہے تھے اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگئے اور ہے بھی حضور کے رشتداری تھے سسرال کی طرف سے تو آپ وہ بچارے گریب کر سے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتے پر آپ کے تیوری آئی اور آپ نے محف ہو یہ کس وقت آگیا ہے اب یہ آیا ہے تو یہ یہاں بیٹھے گا وہ اٹھ کے چلے جائیں گے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر دین نہیں ہم نے سیکھنا یہ صرف اتنی بات آپ علیہ السلام نے فیل کیا اس چیز کو کہ اللہ تعالی نے کہا چھوڑ دیں پیارے نبی آپ اس طرح کی بات کیوں سوچتے ہیں کہ اس طرح غریبوں کے آنے سے یہ امیر لوگ اٹھ کر جاتے ہیں تو جائیں جہنم کے اندر آپ کے علم میں کیا آپ کو پتا اللہ نے قرآن مجید میں کہا آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ جو آیا ہے یہ ان لوگوں سے زیادہ نیک اور پرہیز اور متقی اور پریزگار ہو جائے یہ دین نہ لکھ رہا ہے وہی بات ہوئی اور پھر عبداللہ ابن مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن تھے آپ کو پتا ہے کہ جو حضرت بلال تھے وہ ازان پہلی دیتے تھے سیری کی ازان دیتے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فجر کی ازان دیا کرتے تھے اس لئے آپ نے کہا بلال ازان دے تو اس وقت فجر کی ازان پھر عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے تھے کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ مجزہ قادیانی کو اس وقت کی علماء نے کیوں نہیں قتل کیا یہ تو اس وقت کی علماء سے پوچھو مجھ سے کیوں سوال پوچھ رہے ہو بھئی لو جی اب اپرانے علماء کا بھی میں نے جواب دینا بھی اس وقت کی علماء نے کیوں نہیں قتل کیا بڑا شوق ہے تمہیں قتل کرنے کا تم اب جا کے قتل کر رہا ہوں یوکے کے اندر رہتا ہے یہاں سے ٹکٹ لگا وہاں پاؤں جو جا کے تمہارا بھی ایمان دیکھ لیتے ہیں ایسے ہی مارتے رہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا اس کو قتل نہیں کیا قتل جن کو کرنے کی وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ تھی وہ تاویلیں کرتا تھا نہ اس کی باتوں کی سمجھ آتی تھی کبھی وہ کچھ کہتا تھا کبھی وہ کچھ کہتا تھا مرزے کو تو مراک تھا مرگی تھی ہسٹیری اس کو تو دورے پڑھتے تھے بڑے عجیب و غریب قسم کے اس لئے لوگ کہتے تھے وہ ایک پاگل آدمی اس پاگل آدمی کی بات کا کیا جواب دینا تو اس وقت مرزہ یہ قادیہ نیت کا مسئلہ اس قدر شدتی اختیار کی تھی جس قدر بعد میں پھر شدت اختیار کر کے مسلمانوں نے ان کو یہ انہوں نے پھر کھلم کھلا ہمیں کافر کہنا شروع کر دیا اس لئے مسلمانوں نے پھر اس وقت اس کا کوئی ایسا قتل نہیں کیا باقی قتل ہو جاتا تو لوگوں نے اس کو شہیر بنا لینا تھا مرزہیوں نے لو جی ہمارا تو مرزہ صاحب شہیر بھی ہو گیا ہاں جی وہ حق کی راہ میں مار گیا اچھا ہوا وہ یہی پر مار گیا برہ حالت کے اندر تو یہ اس طرح کی باتیں فلانے کو قتل کیوں نہیں کیا تو فلانے کو قتل کیوں نہیں کیا نائسلامی حکومت تھی اس وقت انگریز کا دور تھا وہ تو پہلے مسلمانوں کو مار رہا تھا انیس سو ساتھ یا آٹھ میں میرے خیال مرزہ کا انسو آٹھ میں انتقال ہوا ہے تو اسی میں مئی کے غالبن مہینے کے اندر بیمار تھا تو اس زمانے میں تو انگریز کا راج تھا اور وہ انگریزوں کو اپنا کہتا تھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں اور ملکہ جو برطانیہ ہیں اللہ اس کا سایہ ہمارے اوپر تعدے رکھے لوگ پہلا نبی آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کافروں کا سایہ اللہ میرے اوپر رکھے یہ عجیب ہی نبی بن کر آیا یہ ایک ایسا عجیب نبی ہے جو اپنی نبوہ ثابت کرنے کے لیے جس نے پچیس تیس جو کتابیں سو کے قریبے ستہ رسی کتابیں جو انہا لکھ رہی ہیں پھر مجھے نبی مانو پھر یہ پہلا نبی آیا جو یہ کہتا رہا ہے کہ مجھے پہلے اللہ نے نبی بنایا تھا کوئی سمجھوں میں کوئی نہیں آئی بھی میں نبی ہوں پھر بعد میں اللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ نہیں پاغل تو تو نبی ہے اوہوہ کہتا مجھے آپ سمجھ آئے کہ میں نبی ہوں نہیں بھائی میں آج سے نبی ہوں اٹھارہ سو بیاسی سے رہ کر سان انیس سو تک تو یہی کہتا رہا کہ میں نبی نہیں انیس سو ایک میں آکے اس کو پتا چلا کہ میں جو ہے نبی ہوں اس لیے اس کا کیا کہنا شیعہ پاؤں پر مسہ نہیں کرتے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہاں قرآن مجید کے مطابق ان کے پاس دلیل ہے قرآن کی آئیت سے دونوں چیزیں نکلتی ہیں مسہ بھی نکلتا ہے اور پاؤں دونے بھی نکلتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لیں کیا ٹکنیں نیچے کیا کپڑا ٹکنوں سے نیچے رکھنے پر نماز کے علاوہ کوئی وعید ہے تو دیکھیں میری بات سنیں جو کام نماز میں جائز نہیں وہ بعد میں کہاں جائز ہو جائے گا جب بتا دیا چک کر کہ رام سے نہ سکون کیا کرو نہیں نہ کرنا نہ کرا کرو کوئی نہ مزاق اڑاؤ نہیں کرنا نہ کیا کرو خود ہی اللہ تعالیٰ کو جواب دے دو گا اور اتنے کام ہیں نمازیں نہیں پڑتی ساری دنیا چلو ٹکنیں کر لی تو بات چھوڑو نہ کتنی دنیا کوئی نمازی نہیں پڑتے جائیں فجر کے وقت تو ویسے کوئی نہیں اٹھتا پکے نمازی نہیں اٹھتے یہ دن کے چار ٹائم کے جو نمازی ہیں یہ فجر کے ٹائم پانچ میں ٹائم کوئی نہیں اٹھتے اٹھتے میں آپ کو پکی بات پتا دوں وہ کہتا ہے پوچھتے پائجن پانچ وقت دن نمازی ہوں نہیں کہنا چاہیے نہیں پائجن چار وقت کا نمازی میں چار وقت کا نمازی ہوں الحمدللہ چار وقت باچ ماہ مسجل میں جا کے نماز پڑتا ہوں ایک وقت دا لگ جائے تو فجر کے وقت پڑھ لیتے ہیں نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نہ کہنا میں گل کیتی ہوئی ہے کہ چار ٹائم حاضر ہویا کریں گے ایک ٹائم اسی کوئی نہیں حاضر ہو اتنے بندے ہیں ہی اللہ صلی اللہ کی وعات سن کر وہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے تو خدا کے جہان میں کوئی کمی آگئی تیری شلوار اوپر نیچے کرنے سے کوئی کمی آگئی باقی پکڑ ہونی ہے سیدھی بات ہے یہ حنفی حضرات کہتا ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو بے دلیل تو کوئی بات نہیں کرتے حنفی حضرات وہ بھی صحابہ کے اثار میں سے لیتے ہیں کہ پہلے سبحانہ کاللہ ہمہ پڑھ لی پھر دوسری تکبیر کے بعد دوسری پڑھ لیا تیسری تکبیر کے بعد وہ میت کے لئے دعا اور چوتھی کے بعد سلام ہو جاتا ہے اور ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی بغرز حمد و سنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و سنا کے لئے پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ دعا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی جاتی ہے اور سبحانہ کاللہ ہمہ جو ہے یہ بھی پڑھ لی جاتی اس لئے حنفیوں کی طرح جنازہ پڑھنا پڑھے ویسے بھی پڑھیں خموش پڑھنا پڑھے خموش پڑھے باوازِ بلاند اگر پڑھتا ہے تو اللہ پڑھنے باوازِ بلاند یار پڑھ لے چلو میں تو مانتا نہیں ہوں میں قائل نہیں ہوں میں باوازِ بلاند پڑھنے کا وہ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے بھی اگر اس طرح کوئی آتی ہے دلیل تو وہ صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے حضور پاک نے باوازِ بلاند یا صحابی نے یہ باوازِ بلاند اتنی لمبی دعا کرنی اتنی لمبی دعا کرنی بھی پیچھے والے دوپ میں مولوی آپ تو سائے میں کھڑا ہوتا ہے اوپر لگا ہوتا ہے پنکھا نیچے فرش ہوتا ہے تھنڈا ہمیں رکھا دوپ میں کھڑا نیچے فرش بھی تپے اوپر سے جناب جون جلائی کے دن تو جناب کوئی شیعہ نہیں ٹکا کے گرمی نہ بندہ ہم نے مارا ہے ہاں جی مجھے بتاؤ یہ سزاک کس شیعہ کی ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہم جنازہ پڑھنے آگئے گلتی سے اللہ معاف فرمائے انہوں نے بھی شروع کر دیا جنازہ پڑھنا یہ پکے ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ شیعہ ہوگئے سچی بات مجھے شیعہ یہ ہوگئے ہم تو ہوئے کوئے نہیں شیعہ بھی بڑے باوازے بلند جنازہ پر وہ بھی اتنا لمبا نہیں پڑھتے وہ بھی چھوٹا سا اللہم اگفرلا ہو چلو وہ کہتے ہیں اتنا ہی کہلو نا جنازہ ہو گیا مصد چوتھی تکبیر آپ نے پڑھی بھائی اتنا ہی کہہ دینا کہ اللہم اگفرلا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ باز ختم دو سلام نہیں ایک سلام پھیرنا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی کہہ دیا آپ نے کہ یا اللہ اس کو بخش دے دعا مانگو اچھا پھر اور بات ہے جنازے کی دعا آتی نہیں مولویوں کو وہ ہی ریپیٹ کری جاتے ہیں وہ جو پیچھے ہوتے نا جن بچاروں کو عربی نہیں آتی وہ سمجھتا ہے مولوی بڑی لمبی دعا کرے بڑی لمبی دعا کرے آپ کوئی میرے جیسا بچارہ کو تھوڑی سی دعا عربی کے عرف یانتا ہے وہ کہتا ہے مولوی دوبارہ دوبارہ آرہا ہے اور پہلے مانگ چکا ہے تو اللہ سے یہ ساری چیزیں ان کے لئے کتنی دفعہ مانگنی ہے وہ پھر دوبارہ شروع اور اچھے اچھے منصبوں پر ہیں یہ فلانا جناب اس کی فلانی پارٹی کا جو منصب پر مفتی ہے یہ فلانی پارٹی کا مفتی ہے اللہ پناہ دے جو بھی ہے یہ چھوٹی سی دعا پڑا کریں اللہ مغفر لہیے نا بھی کافی اللہ مغفر لہو ورحمہ وادخل جنہ وائز من عذاب القبر وزاب نار دعا ختم کریں آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے ہاں کریں دل کے ساتھ چاہے اتنا ہی کہہ دیں یا اللہ پاک آپ اس کو بخش لے اردو میں کہہ دیں لمبی بات سنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ پاک آپ اس کو بخش لے یا اللہ پاک یہ بڑا مجبور ہے میں بھی مجبور ہوں اللہ میں اس کو کچھ دینے کے لئے نہیں آیا میں تو اس کی سفارش کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں میں ایک خود گناہ گار ہوں قیدی نے قیدی کو کیا دینا ہے سونے ربا میں بھی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں یہ بھی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے سونے ربا یہ بے باس پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لینا اپنی مرضی سے کندوں پہ بھی نہیں آ سکا چل کے بھی نہیں آ سکا اچھا یا اللہ جو لے کر آئے ہیں وہ بھی بے باسی ہیں اتر اللہ بے باس بطیجے بے باس بانجے بے باس بھائی بے باس اببہ بے باس یار بے باس پیارے بے باس سسرال بے باس ماں با بے باس اللہ سارے بے باس کٹھے ہو کے ایک بے باس کو کندوں پہ اٹھا کے تیری بارگاہ ملا کے رکھ دیا سونے ربا اس کو بخش لے لو اتنی باتیں کی ہوئی ہوں لو دو ایک منٹ کی بات ہے تو اللہ تعالی بخش لیتا ہے تو نہ ہنسی غلط جنازہ پڑھتے ہیں نہ آپ بھی پڑھتے ہیں ایک دوست کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ظاہری اور باطنی خلافت ولایت میں کیا فرق ہے ابو بکر عمر اسمان ظاہری خلافت علی باطنی ان کی اولاد یہ فرق کہاں سے ہے یہ باطنیاں کا ہے نہ کوئی باطنی ہے تینا کوئی ظاہری ہے خلافت خلافتی ہے حضرت علی کو چوتھے خلیفہ بنایا انہوں نے وہ چوتھے خلیفہ ہے ان کی اولاد بیٹا پانچویں خلیفہ حتحسن بنیں بعد میں امام حسین ہے خلافت خلافتی تھی خلافت وہی ہے جس کے اندر ظاہری طور پر بندہ خلیفہ بھی ہو اقتدار بھی اس کے پاس ہو اس کے پاس سلطنت بھی ہو وہ اختیار رکھتا ہو اور اختیار استعمال کر سکتا ہو اور استعمال بھی کرتا ہو اور کر کے بھی اس نے دنیا کو دکھایا ہو یہ باطنی خلافتیں کوئی چیز نہیں ہیں یہ خود اپنے پاس سے سب نے بنائی ہیں چپ کر کے ارام سے سلسلہ کارک ہے کہ ہم ایک میں نے اس سے دین کی باتیں اچھی اچھی سکھیں اس نے اس سے اچھی اچھی دین کی باتیں سکھیں یہ مرشدوں والا سلسلہ تو سب کا چلتا ہے ہر ایک دوسرے کے لیے مرشد ہے ہر ایک دوسرے کو ہدایت کا سمان اس کے لیے کرتا ہے وہ کونسا سوال آیا تھا کہتے بکرے کو جو ہے نا وہ جو کہتے خسی کرنے بکرہ جوتا ہے اس کے اندر وہ تو ایک تیسری مخلوق بن جاتا ہے مجھ تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے تیسری مخلوق وہی مخلوق رہتا ہے تیسری اس نے بیچارے نے کہاں بن جانا ہے نہ اس کے پستان نکل آتے ہیں خسی کرنے کے بعد عجیب بات ہی بندے پہ میں تو حران ہوں اللہ 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 تھانا آجاتے ہیں بندے کی کوئی سوال دیکھو جی گیتا ماشاءاللہ تیرے سوال کرنے آلیا تیرے تھے میں صدقے قربان ہیں جی اوہ سونیا میرے پراوا کس طرح کی باتیں تم لوگ کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے بکرے کو خسی کرنے سے منع کیا کیونکہ اس کو ہوتی جانور کو بڑی تکلیف تو رسول پاک نے کہا کہ نہ اس طرح تکلیف نہ دو ہاں لیکن اگر خسی جانور ملتا ہے اور کسی نے کر لیا ہے اس کو بغیر تکلیف کے کر لیا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے کے لیے اس کو پسند کر لیا آپ نے قربانی کی یہ ایک دفعہ نہ بڑی دیر کوئی پرانی بات ہے کوئی بیس کو سال جماعت اور مسلمین والے ہوتے تھے انہوں نے اشتہار لگا دی شہر کے اندر کہ خسی بکرا جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی میں نے اشتہار پڑ لیا حالانکہ مجھے مسئلے کا نہیں پتا پتا تھا میں نے وہ پہلی دفعہ پڑا اشتہار تو میں نے اس وقت چھوٹا صدا میں نے نہ ذہن لڑایا میں نے کہا بھی نبی پاک نے نہ بکرا خسی کرنے سے منع کیا ہوگا بکرا خسی زبا کرنے سے منع نہیں کیا ہوگا مذہب اپنی نا میں نے ذہن سے سوچا میں نے کہا بھی اس طرح بات ہوئی ہوگی اس طرح نا مولوی نے اشتہار غلط بنا کر دیا کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک سکتے ہیں تو میں جناب وہ بات لے جا کے میں نے مولانا مرہوم کو بتائی اللہ تعالیٰ انہیں گری کرامت کرے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے استاد جی کو حضرت جی نے میری بات سنتے ہی کہا بلکل تو نے صحیح سوچا میں نے کہا دیکھ لیں مولانا صاحب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل کا دروازہ اور دماغ کا دروازہ اتنا کھول دیا کہ بات ہم نے پہلی دفعہ سنی ہوتی ہے لیکن بات سمجھ آ جاتی کہ اس طرح ہوا نہیں ہوگا تو وہ بکرا خسی کرنے سے منع اس لیے کیا کہ اس کو تکلیف ہوتی لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو اس کو کر دیں تو اس کا بکرے کا گوشت کرنا اس کو زبا کرنا یا قربانی کے لیے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور واقعی بات صحیح بھی ہے ایسے بکرے کا گوشت جو ہے وہ سمیل نہیں آتی اس کے اندر سے وہ ساتھ ستھرا پاک پکیزہ گوشت ہوتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اس کے اندر یہ ایک دوست کہتے ہیں بڑی دعائیں لکھیں کہتے ہیں میں مقبوضہ کشمیر تحصیل سو پور سے تعلق ہے آپ کی ایمان فروز بیانات کو گہرائی سے سنتا ہوں آمین چلو اور اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہوں وہ بھی کافی متاثر ہوتے ہیں اچھا یا اللہ قبول فرمالیں سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے بیانات سن کے دو چیزیں پیدا ہوتی ایک تو میں آپ کو پہلے کہوں پہلے تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو ایک بھی صحیح بات پتا چل جاتی ہے تو وہ مجھے دنیا اور معافی ہا اس سے کہیں گناہ زیادہ مجھے عزیز ہے سرکار نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی سرکار اونٹوں کی تجارت سے بھی بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص تیری بات سن کر ایمان لیا ہے ٹھیک ہے نا خیبر میں میرے المومنین صرف لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو میرے المومنین نے کہا اللہ کے رسول کیا فقت الحرف جنگ طبیعت بڑی تیز تھی نا مزاج آپ کا جلالی تھا آپ نے نا علی نا تیری وجہ سے اگر راہِ حدیعت پر ایک شخص آگیا تو علی وہ تو سرکھ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے سرکھ اونٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے فراری کے برابر ہے یہ آپ کی تو سو سرکھ اونٹوں سے بہتر جانا ہے تو یہ میں اس طرح کی بات سنتا ہوں تو میں اللہ سے کے شکر یا اللہ کیونکہ حضرت صاحب مجھے یہ کہتے تھے کاش اب اپنے عمال سے تو شاید ہم نہ بخشے جائیں لیکن جن لوگوں کو ہم نے تبلیغ کی ہوئی ہوگی نا ان لوگوں کی اتنی نیکیاں ہو جانے ہیں کہ جس کے ویسے اللہ تعالی نے کہنا چل تیرے کہنے پہ اتنی لوگوں نے نیکیاں کی اس ویسے تجھے ہم بخش دیتے ہیں یہ انہوں نے مجھے اپنی وفاظ سے کچھ دیر پہلے ہی جانی نا دو ایک مہینے پہلے یہ بات ان کی میری ہوئی کسی مسئلہ چل گا تھا وہ کہتے ہیں آج کل کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج ہو گیا ہے اور اس نے وبا کی صورت اختیار کر لی بلکل میرے بھائی آپ کی بات بلکل صحیح ہے اصل میں نا یہ اب یہ چل پڑا ہے تو گٹنوں کے مریض ہیں بڑے لوگ ہیں بیمار ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنی ہاتھ تک کوشش کر کے نیچے زمین پر کوئی سرانہ رکھے کوئی تقیہ رکھے کسی نہ کسی طریقے سے نیچے بیٹھ کر چوکڑی مار کر دونوں پاؤں کھڑے کر کے نیچے زمین پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ نماز ادا کرے کوشش یہ کرے آدمی تو نہیں ہے تو ٹانگیں بلکل سیدھی بھی کھلا سکتا ہے مطبعہ آپ سرہ لگے جیسے نا یہ بھائی بیٹھے ہیں سامنے ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تو آپ ٹانگیں سیدھی کریں تو سیدھی کر کے بھی کھانے کا بھی اس کی طرف سیدھی طرف بھی آپ پاؤں کر کے تو آپ نماز پڑھ سکتے ٹیک لگا کے اس طرح بھی رکوع صحیح دے بس یہی ہے اس طرح آپ نیچے کرنے اور مزید کرنے نیچے کرنے نہیں ہوتا تو صرف آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ نیچے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا طریقہ کار آپ کا ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں کہ کرسی پر نہ بیٹھ کر پڑے لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ واقعی وہ بندہ کرسی والا ہے تو اس کرسی والے کو چاہیے کہ وہ پہلی صاف میں کرسی رکھنے کی بجائے پچھلی صفوں کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں پہ چلا جائے تاکہ پہلی صاف میں سارے لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں اگر نئی لوگ آتے تو پھر تو چلو وہ پہلی صاف پہ اپنی کرسی بچھا کر نماز پڑ سکتا ہے واقعی یہ وہ باقی صورت ہے پہلے ایک بات شروع ہوتی ہے پھر چلتے 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 چلی جاتی ہے یہ دور جدید کی بیماری ہے یہ اسی طرح پھیلتی چلی جائے گی یہ شلوار کے پھر ٹکھنے والا سوال آ گیا یہ اللہ ایک تو یہ نہ ٹکھنے والا سوال وہ نہ مجھے یاد آگئی مولانا صاحب کی بات محجز صاحب مولانا عساق صاحب بہت بڑے عالم تھے یقین جانے لوگوں نے کر دی ان کو ضائع میں آپ کو سچی بات بتاؤ لوگوں نے کہا میں تو الحمدللہ نہیں کیا میں تو اپنے استاجی سے جو ٹکا کے ہو سکا میں تو پوچھتا رہتا تھا مجھے غصہ اس بات پر آتا تھا کہ یہ مانا صاحب سے کوئی ایسے سوال پوچھا کریں کہ جو کام کے چیزیں ہوں اتنا بڑا عالم ہے آپ توپ سے مکھی ماریں گے کون آپ کو اکل مند کہے گا تو بڑے آدمی سے بڑے کام لینے چاہیں محلی صاحب آگے تانگ کہتے کاشف میں کہاں جی کہتے یہاں پر لکھ کے لگا دو میں نے کہا جی کیا آپ کہتے کوئی رفائد ہے آمین فاتحہ خلفل امام ہاں ٹکنوں کے اوپر نیچے شلوار اس طرح کا کوئی سے نے مسئلہ پوچھا اٹھا کے بار مار اسے میری مجلس سے ہٹتے ہی نہیں کہتے اوہ میں بڑا ہو گیا اسی سال کا وہ ابھی تک مجھ سے بار بار آگے یہی سوال پوچھی جاتے ہیں کہتے لکھ کے لگا دے ادھر بھی آج کے بعد کسی نے اس طرح کے سوال نہیں پوچھ لیں تو وہی صاحب یہاں پر آئے ہیں بھی حضرت عباقر صدیقہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں حضور شلوار نیچے چلی جاتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں تو ان لوگوں میں سے نہیں خویالہ جو لوگ تکبر کے ساتھ اپنا لٹکاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تو عباقر صدیق نیچے نہیں رکھتے تھے اوپر ہی رکھتے تھے نیچے ہو جاتا تھا تو پھر اوپر کر لیتے تھے یہ نہیں کہ عباقر صدیق حضور نے چھٹی دے دی کہ نہیں عباقر تو لٹکائی رکھا کر نہیں انہوں نے کہا اگر ہو جاتا ہے پھر اوپر کر لیا کر انہوں نے پوچھا وہ جتنی دیر میرے تکنوں کے نیچے سے شلوار ہوئی رہتی وہ پھر گناہ میں تو نہیں انہوں نے کہا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں بعض سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے باقی رکھنی رکھ نہیں رکھنی تو نہ رکھ کتنی سوال کر دیئے کیا مزاروں پر جانا چاہیے مزاروں پر حاضری دینا ٹھیک ہے کیا نبی پاک کا یا کسی بھی کو اللہ کے پیارے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے مزاروں پر جا کر اللہ کو ان کا وسیلہ پیش کر نجائز ہے یا نجائز ہے میں اب اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالی وہ کونسی دعا ہے جو اللہ تعالی صرف مزار پر جا کر ہی سنتا ہے گار بیٹھ کر نہیں سنتا یہ بات پہلے سمجھاؤ نا مجھے پہلے تم مجھے شارق تھی بوٹیا یار نیڑے ہم تو تیری شارق سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہیں جنگل میں لوگ کیا کہتا لینے کے لئے جاتے ہیں شارق تھی بوٹیا میں کہتا ہوں بوٹے نے شیر کا ہے مصرہ مجھے ایک ہی مالشہ پڑھتے تھے تو جب انہوں نے پڑھا تو میرے بس دلم کے اندر جا کے پہوست ہو گیا تیر کی طرح تو میں تو اس پہ میں لگ گیا ہوں اور یہی میری توحید ہے شارق تھی بوٹیا یار نیڑے کہتا تیرا اللہ تیرا محبوب تیرا جو یار ہے وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے تیرے لوگ جنگلی کیوں ٹونڈن جام دے جنگلوں کے اندر جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں سنیاسی جوگی نہیں دیکھے جٹے ودایے ہیں برا حالوں کہتا وہ تو ادھر ہے جنگل میں کیا دل اللہ کو ٹونڈنے کے لئے کہہ جانا ہے مزاروں پہ کرنے کہہ جانا ہے کیا ہوگا قبروں پر تو اس لیے جایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ وہاں سے عبرت پکڑنے کے لئے جانا ہے کہ آخر کو ہم نے بھی عزقہ چلے جانا ہے لوگ یاد آگئی بات یہ تھوڑے دن پہلے وہ حضر یا یا بھائی اللہ نے جنہ نصیب کر ان کی قبر پر ان کا جنادہ پڑھنے کے لئے وہ قبرستان چلے میں نے یہ شعیب صاحب کو کہا میں نے کہا یہ ایک قبر دیکھی ہوئے 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 وہ کوئی موقع صاحب تھے ان کی امی اور ابے کی قبر تھی پہلے قبر ہی بڑی اچھی پھر اس کے اوپر جناب چھات پھر اوپر اس کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی میناکاری میں کہتا ہوں کہ ادھر گولڈن کلر کا کام ادھر ٹیلے پھر چھات اوپر مو کار کے بنائی ہوئی میں کہتا ہوں قبر شریف تھی وہ تو ڈسکو ڈانس کرنے کا کوئی کلپ منایا ہوا تھا اس نے حد ہو گئی یہ حالت ہو گئی ہماری قبر نے وہاں جا کے کسی کو کیا عبرت کسی کو یاد آنے وہاں جا کے تو بلکہ مزہ آنا ہے کہ یہاں پر کل کو پکنک منانے کے لیے آئیں گے آپ کو پتہ ہے یہ جو فیصلہ باد کا گورا گریویارڈ تھا آپ پتہ نہیں کسی نے کچھ لوگوں دیکھا یہ نہیں یہ چناب کے پاس آپ جاتے ہیں وہ ستارہ ٹاور کے بلکل اپوزٹ آپ دیکھیں گے تو دوسری طرف کمپنی باگ کے بلکل ساتھ وہاں پر گورا گریویارڈ بنا ہوا ہے تو گوروں کا قبرہ سام ہے تو وہاں پر بھی اور لاہور کا گورا گریویارڈ وہاں لوگ کسی زمانے میں پکنک بنانے جاتے تھے قبریں ہی نہیں آپ پیاری ہیں پیاری ہیں بنائی ہیں وہاں جانا کھانا پینا گورو نے وہاں پہ آکے شرابیں لے کر آنی کباب وہاں پہ پون پون کے جناب وہاں پہ یہ اللہ کے بندے قبروں کا پتہ چلنا چاہئے کہ قبریں کیا چیز ہیں باقی اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ صرف اللہ ہی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یا اللہ آپ اللہ پاک ہیں اور آپ کا ایک ہی قانون ہے اور وہ قانون رحمت کا ہے آپ اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ان تمام حاجات کو قبول و منظور فرمالیں میں آپ کے پتہ ہے آپ کو میں آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کو امتی ہوں میں ہوں تو امتی لیکن میں نبی سلام کے فرمان پر پورا نہیں اتر سکتا تو آپ میری اس نسبت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میری دعاوں کو قبول و منظور فرمالیں اب کیا لینے جانا مجھے آپ یہ بتائیں جس آدمی نے پہلے اللہ کی حمد و سنا کر لی اس کے بعد اس نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد اس نے اپنی حاجات بیان کر لی پھر اینڈ پر درود پاک پڑھ لیا اور اس کے اوپر اس نے آمین کہہ کر لفظ اینڈ پہ کیا فرمانا کہنا آمین آمین مہر ہوتی ہے کہ اس نے اس کے اوپر اس طرح مور لگا دی کہ قبول اور منظور فرما بلکہ آپ ہی مور لگا لی کہ قبول فرما لی گئی ٹھیک ہے نا اللہ نے کہہ دے آمین کہ یا اللہ قبول فرما لے تو نیچے اینڈ پہ یہی لکھ دیں کہ گھر قبول افتاد ذہ عزت و شرف اگر آپ قبول کر لیں تو میری عزت میں بڑائی اضافہ ہوگا تو یہ تو گھر بیٹھے بھی کر سکتا ہے لیٹے ہوئے کرتا اللہ نے فرما لیٹے کرکووں تیرے رب کو یز کرون اللہ تیرے رب کو یاد کرتے اور اللہ بھی ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو نے بیٹے اتنی دور جانا پیسے لگانے گاڑی میں بیٹھنا یہاں سے وہاں جانا یار تیرے کتنے کام تیرا گھر بیٹھے کام ہو رہا ہے آن لائن چوبیس گھنٹے پہلے لوگ انہیں لائنوں میں لگنا لمبی لین ہونی جون جلائی کے دن ہونے کیسیئر نے ٹائی بجے جا کے جناب وہ اپنا چھوٹا سی کھڑکی کھول لین میں لگ بیل جمع کرانے سارا دن بیل جمع کرانے میں لگ جانا کوئی اندر سے جا رہا پھر اس آپ آن لائن بیل جمع تو آپ کا بیو کوف ہے وہ آدمی جو اب بھی جا کرمی میں کھڑا ہو کے وہاں لینے لگا لگا کر یہ حکومت نے اللہ کی حکومت سولت دی ہوئی آن لائن 24 آرز اتنا ہر خبر پر نظر اتنا تیز ایکسپریس نہیں جتنا اللہ نے کا ہر خبر پر نظر ہر دعا پر نظر 24 آر 24 گھنٹے سات دن ہر خبر پر اور ہر دعا پر نظر آپ کے لئے آن لائن آپ کا اللہ ہر وقت حاضر ہے توبہ کرنے کے لئے جار شرائع سنی تھی چوتھی شرط کا ہم کیا کریں جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو اس کو پتہ نہ ہو اس بتانے سے اور پھر تعلقات بگنے بات یہ ہے کہ زیادتی کا ازالہ کر دے جس کے ساتھ کسی کے پیسے کھائیں ہیں تو جا کر اس کو بتائے اس کو لگ جانی آگ بستمیر ساتھ یہ کیا تھا یا اس کو جھوٹ بولا تھا تو یہ کہتا ہے کہ اگر معاملہ اور بگڑ جائے بتانے پر یا بجوانے پر تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے پیسے ضرور دے پیسے چاہے ڈاک میں منی آرڈر کر دے اس کو بتا دے بھی بائی جان میں نے پیسے اس طرح آپ کے کھالیے تھے مجھے معاف کر دیں چپ پاشتے گوی نہیں چپ کر کہ چند آئے تمہیں معاف کر دے گ گلتی سے کسی کا جیز روڈ کسی کے اوپر چلا جائے وہ ہی نہیں واپس کرتا یہ تو اصلی پیسے اس کو ملنے بندے ہونا ہی پیسے واپس آگے ساڑے میں ایک دفعہ اپنے کام شام کر رہا تھا پیسے شایسے ختم ہو گئے چھوٹے ہوتے تھے پاکٹ منی ساری ختم ہو گئی میں کہا لاؤ جی میری عادت میں نہیں اپنے کبھی والد سے مانگے میری اپنی پرانی عادت ہے میں عمومی طور پر پیسے نکال لے جی میں قرآن جی پڑا تھا اس کے در پیسے کر رہا بھول گیا تو ایک دن میں صفائی صفی کر رہا تھا میں اس طرح کر کے مسئلہ دیکھنے کیلئے اس طرح آگے پیسے میں کہ یا اللہ اس عید نے پیسے آگئے یا کیا چکر ہے میں عید ہی رکھ ہوں کتنی دیر عید یاد رکھو یہ کسی وقت بھی پیسے جناب ادھر عید سے نکلتے تو اپنے ذہن میں میرے آیا ہی نہیں بھی میں نہیں رکھے ہوں گے میں کیسے رکھ سکتا ہوں رکھے میں نہیں تھے بعد مجھے اور دو تین جگہوں سے پیسے ملتے رہتے تھے اپنے تو اللہ کے بندے پیسے جس کو مل جاتے ہیں تو اس لئے از تو وہ آپ کو نہیں چاہیے وہ نہ بتائیں تاکہ مزید آگ نہ بڑھ کے اللہ سے اپنے لئے بھی اس بھائی کے لئے بھی معافی مانگتے رہیں اس کی عزت میں اضافے کے لئے اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت تا فرمائے آخری سوال پوچھتے ہیں کہ مراز کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے جس کا تشفی بخش جواب آپ سے ہی مجھے ملے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملنے کا متمنی ہوں اور کہتا ہوں کہ باپ کے انتقال کی صورت میں پوتے کو وراست سے کیوں محروم کی جب کہ دادہ سے اس کا فلسفہ کیا ہے تھوڑی وزاہ سمجھ دیں اکثر علماء اس کو ظلم کے قانون سے تبیر کرتے یہ غلام مصطفی کہتے ہیں سو پور سے یہ بھی کشمیر کے دوست کا سوال ہے اللہ تعالی خیرت فرمائے آپ میں اچھی دعائیں کرتے ہیں میرے برادر یہ اللہ تعالی میں نے پورا خطبہ اللہ تعالی ایک قانون بناتے ہیں اس قانون کو بنانے کے بعد اللہ تعالی اس قانون کے اندر ایک چھوٹی سی شکیسی بھی رکھ دیتے ہیں کہ آیا اس قانون کو صرف قانون ہی سمجھ کر یہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا اس قانون کی حقیقت کے اندر بھی اترتے ہیں اللہ پاک نے جب وہاں پر یہ جائدات کی تقسیم کی تو جائدات کی تقسیم کے ساتھ اللہ پاک نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت تمہارے پاس کچھ یتیم اور مسکین آ جائیں اور وہ جائدات کو بٹتا ہوا دیکھیں تو ان میں سے تم بھی ان کو کچھ دے دیا کرو کیونکہ اگر تم اس طرح جس طرح ان کے والدین ان کو اس یتیمی اور مسکینی میں چھوڑ گئے اور تم اگر چھوڑ جاتے اور تمہاری اولادیں اس طرح آتی تو ان کے دل پر کیا گزرتے یہ پوتے کی جائدات جو ہوتی ہے نا یہ چاچے فپیاں دادہ تو مر گیا ٹھیک ہے دادی یہ ازمائش بن جاتی ہے فپیوں اور چاچیوں کے لئے کہ یار جب یہ اتنے حصے نکل رہے ہیں تو ایک اپنے مرے ہوئے بھائی کا حصہ بھی تم نکال کے چلو اس کے بیوی بچوں کو بھی دے دو یہ صرف چیک کرنے کے لئے اللہ نے کہ اندر رحم باقی ہے یہ سارا ہڑپ کرنے کا موڈ اس وقت ہو گیا بنا اللہ پاک نے دینا صرف چیک کرنے کے لئے اللہ پاک نے یہ رکھا ہے اور کچھ نہیں مسلم معاشروں کے اندر تو غیروں کو اتنا دے دیا کرتے تھے وہ عرب لوگ تو اپنوں سے پیار ہی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو ہمارا یہ دور اس قسم کا ظالم آگیا ہے کہ جس دور کے اندر ہم اپنے جن کے حق ہیں ان کے حق نہیں دے رہے بینوں کو کہتے ہیں ہم نے تم سے ملنا نہیں ہمارا مرنا جینا تمہارے ساتھ ختم کچھ بینیں بڑی لالچی ہوتی ہوں کہتے ہیں ہماری آٹھ کنال کی کوٹھی بائی جان کا مکان بکوا کے اور اس کو بے آسرہ کرنا چاہتی ہے یہ بھی کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جب آپ اور لوگوں کو مسجدوں کو جاتے ہوئے دے جاتے ہیں خراتے کر جاتے ہیں سب کچھ کر جاتے تو اپنے بہن بھائیوں کے اوپر صدقہ خرات کرنا تو بہت سواب کا کام ہے رسول پاک نے فرمایا جو آدمی اپنے رشتہ داروں پر اپنے عزیزوں پر خرچ کرتا اس کو اللہ تعالیٰ دو سواب اطاف فرماتے ہیں ایک سواب تو اس کو دینے کا اللہ کی راہ میں اور دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے کا سواب اللہ یعنی اگر آپ نے دس ہزار پیہ اپنے کسی چاچے یا تائے کو دیا تو وہ آپ کا دس ہزار کی بیس ہزار گنا جائے گا آپ نے ہزار پیہ دیا ہے وہ دو ہزار چاچے تائے پر خوپیوں پر خرچ کیا چاچوں پر تائے پر اپنے قزنوں پر ماموں کے بیٹے مامیوں کے بیٹے خالاؤں کے اپنے نصف رشتہ داروں کو خیال کر کے کہ میری رشتہ داری ہے یار مجھے اللہ نے گنی کر دیا ہے اور اس کو اللہ پاک نے نارمل رکھا ہوا ہے تو مجھے اپنے بھائی کے ساتھ رکھی کا سلوک کرنا چاہئے تو پوتے کی جائدات اللہ راست تقسیم ہوئی ہے وہاں یہ آیت نکال کے اس آدمی کو پڑھنا چاہئے وہ قرآن کی اس میان پر اشش نہ کر اٹھے اور کہ اللہ چاہتا ہے وہ سوچنے والی بات اللہ ایک رحم والا معاشرہ چاہتا ہے اللہ پاک چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر نرمی ہو آج میں نے پڑھا سرکار دوالم نے فرمایا جس کے دل سے اللہ نرمی اٹھا لے اس کے دل سے اللہ نے گویا ساری خیر ہی اٹھا لی خیر ہی اٹھا لی اللہ پاک نے ساری اندر نرمی نہیں جس کے دل کے اندر آئے نرم پڑ جانا چاہیے کسی کے برے حالات دیکھ کے نرم پڑ جانے میں تو یقین جانے سڑک پر کسی کی گاڑی خراب ہو اسی وقت دونوں ہاتھ اللہ اس آدمی کی گاڑی کو ٹھیک فرما دے یا اللہ یہ بیمار بھی ہوگا اس کے ساتھ خواتین بھی ہیں کسی کی موڈ مانتے رہیں گیروں کے لیے اپنوں کے لیے بھی ہم نہ کچھ دے سکیں تو یہ کرنا چاہیے باقی میں آپ کا اپنی مثال بتاتا ہوں میرے رشتہار ایسے تھے جن کی والدہ میری فوپی ایک فوت ہو گئی تھی میرے دادہ کی زندگی میں تو ان کے بچے بچارے کچھ تھے اس طرح کمزور تو میں نے حالانکہ شرعی نہیں بنتا لیکن قانون میں بھی یہ چل رہا ہے میں اپنے حالانکہ میرے حصے میں سے جانا تھا وہ مجھے ہی آنا تھا میں نے بس چپ کر جا کے پٹواری کھانے میں جا کے میں پٹوار میں ان کا نام چڑھا دیا ان کو جاہداد حصہ دیا سارے بڑا پیٹے بھی اس نے شرارت کی یہ حالانکہ میں نے کہا اتنا کھا کہ تم لوگ نہیں پیٹ بار رہے ان کا گھر بن جائے گا ان کو گھر لے دیا ان کی شادیاں کر دی وہ مجھے آج تک دعائیں دیتے ہیں وہ کہتے کاشو یا تیری ویسے ہو گیا سارا کچھ ٹھیک ہے نا تو میں شروع سہی نا ذرا اس طرح کے کاموں میں تھوڑا بولڈ ہوں میں کہتا ہوں کہ جا کے پہلے خود عمل کرنا چاہئے تو میں ہم ہی آنی تھی بچی پچیس تیس پچاس لاکھ جو آنا تھا وہ ہماری طرف ہی تو ہمت کر لیا کریں اس طرح کے موقع پر کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ دیتے ہیں مجھے اللہ نے اس سے کئی گناہ زیادہ گنی کر دیا بڑا اللہ نے پھر میرے اوپر کرم کیا تو الحمدللہ تو یہ بات آپ لوگوں پہ میں نے بتائی کہ اگر بہنوں کے بچے آ جائیں اگر آپ کے باپ کی زندگی میں بچا مر گیا یا لڑکا مر گیا یا لڑکی مر گئی اس کے بچے یعنی نواسے نواسی آ جائیں پوتے پوتیاں آ جائیں تو وہ ان کے بے امینا ہوں تو رحم کیا کرو ان کے اوپر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا نبی پاک نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا خدا رحم نہیں کرتا مجھے یاد ہے مولانا مرہوم کے پاس جب میں آیا تو ایک سٹیکر لگا ہوا تھا ان کی علماری کی اوپر خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر گر آفت گزر جائے کسی کے سر پر پڑے غم کا سایا نہ اس بے سر پر کہتا ہے کسی کے دل پہ قیامت گزر گئی اور یہ جو دوسرا اس نے فیل ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر کیا گزر گئی ہیں خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر درد نہیں اس کے دل کے اندر وہ کوئی انسان ہے خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر گر آفت گزر جائے پھر آگے کیا لکھا کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر وہ بادشاہ زمین پر رحم کرو وہ بادشاہ عرشوں پر بندے کے اوپر رحم کرے تو اس کا معاملہ میرے دوست قنون کے ساتھ نہیں انسانی زمین کے ساتھ انسانی دل کے ساتھ انسان کے اندر کی جو جذبات ہیں اس کے ساتھ ہیں جب آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو حمد کر کے اپنے بھائی کو اگر آپ دیکھتے ہیں نہیں نہ کوئی دیتا تو اپنے حصے میں سے کچھ اتنا دے دیں کہ چلو ان بیچاروں کا بھی کچھ بن جائے ان کا ابا بھی زندہ ہوتا یا ان کی ماں زندہ ہوتی کوئی سبحان اللہ و الحمد اللہ لا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ 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 صلی على محمد و علی محمد و علی عجل عطا فرمائی یا اللہ ہر کرزار کو کرس سے نجات اطاف فرمائیے اللہ بے روزگار اطاف فرمائیے جن کے پر روزگار کے اسباب ہیں اللہ اس کو وسیع تیب حلال پاک رزق اطاف فرمائیے اور یا اللہ اس کو پاک راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے یا اللہ جتنی ہماری ضروریات ہیں ان کو خود ہی پورا فرمائیے یا اللہ جتنی ہماری مشکلات ہیں اللہ ان سے ہمیں خود ہی نجات اطاف فرمائیے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو خود ہی حل فرمائیے اللہ ہم لوگوں کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائیے اللہ ہمارے گناہوں سے چشم کوشی فرمائیے یا اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائیے صغیرہ کبیرہ علانیہ اللہ چھپے سب چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ جتنے جن کے پاولاد ہیں ان کو اولاد تا فرمائیے اولاد نرینہ اطاف فرمائیے اللہ اولادوں کو بیوی بچوں گھر والوں کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ان کو دین کا معاون بنا دیجئے پاکستان کی حفاظت فرمائیے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ استحقام پاکستان اطاف فرمائیے یا اللہ مسلمانوں کو استحقام اطاف فرمائیے جو حج پر چلے گئے اللہ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائیے یا اللہ جو لوگ یہاں قربانیاں لے رہے اللہ ان کو قربانیاں لینے کی توفیق اطاف فرمائیے یا اللہ ان کے رزق میں وسط اطاف فرمائیے اللہ ان کو اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق اطاف فرمائیے ان سنتوں کو قبول و منظور فرمائیے یا اللہ جو لے لی ہیں اللہ ان کو اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائیے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرمائیے ہر خیر جو پیارے نبی کو دیا وہ ہم کو تعاف فرما اور یا اللہ جتنے بھی خیر اپنے نبی کو بچایا ان شرور سے اللہ ہم کو بھی بچائیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَحْبِي بِخَيْرِ محمد وَعَلِي وَسَحَبِي عَجْمَئِن برامتِ قَيَا رَحْمُ اللَّهَمِينَ آمین یا رب العالی صفحے صدیف